موسیقی پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ آج کذافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین کھیلا گیا پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے شکست پاکستان نے سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کر دی اب خبر تفصیل کے ساتھ تفصیلات کے مطابق صدر پاکستان آریف الپی نے چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارخان کے تقرر کی منظوری دے دی جس کے بعد سکندر راجہ پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دیئے گئے وزارت پارلیمانی امور نے چیف الیکشن کمیشنر اور ارخان کی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق سکندر سلطان راجہ پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر ہو گئے جبکہ نصار دورانی سیند یا محمد جتوئی بلوچستان کے رکن ہوں گے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جلد الیکشن کمیشنر کے حلف کے لیے سپرین کورٹ سے رابطہ کرے گی جبکہ چیف جسٹس گلزار احمد نے الیکشن کمیشنر سے حلف لیں گے پیجنگ آئین پی ریپورٹ کے مطابق چین نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی اندرونی انصداد دہشت گردی مالی طاقہ نظام کو مستحقیم کرنے کے لیے عظیم کوششیں کی اور اس حوالے سے تمام پیشنگ انتہائی واضیہ ہے پاکستان کی سیاسی قوت فیصلہ متحرے کوششوں کو عالمی برادری کے جانے سے دسلیم کیا جائے گا اور اس کی خوصلہ وضائی کی جائے گی امید ہے ف اے ٹی اے دہشت گردی کے مالی معاملت کو روکنے کے نظام اور مالی معاملت کے خلاف جاری کوششوں کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی تعمیری حمایت اور معاملت جاری رکھے گا چین ف اے ٹی اے کی بامکسر منصفانت اور تعمیری حمایت جاری رکھے گا اور اس حوالے سے تمام مطالقہ آپس میں باجید وشنی کرے گا تفصیلات کے مطابق کذاب اسٹیٹم لاہور میں کھیلے کے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاسک جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو تالیس رمز بنائے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے مقررہ حدف آخری اوورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل پبلک آئی ٹی وی کو ویزیٹ اور سبسکرائب پہ لیں اللہ حافظ